لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں اب ہم حضرت عبداللہ ابن زبیر اور مروان بن حکم کے درمیان جو معاملات کے شائع اس کو ڈسکس کریں گے یہ سن سکسٹی فور ہجری سے لے کے سن سکسٹی فائیو ہجری تک کے واقعات ہیں یزید کی موت ہوئی اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ تخت پر بیٹھا اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ چند ہی عرصے کے بعد وہ تخت سے اتر گیا اچھا جب یزید کی موت ہوئی تو حسین بن نمیر یہ مکہ کا محاصرہ اٹھا کر شام چلا گیا اور سارے حجاز پر پھر عبداللہ ابن زبیر کا تسلط ہو گیا انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو مدینہ کا والی مقرر کیا اور حکم دیا کہ مدینہ سے تمام بن امیہ کو نکال دیا جائے کیونکہ ان سے ہر وقت کسی نہ کسی شرارت کی توقع یا خدشہ رہتا ہے حاکم مدینہ نے مروان اور اس کے لڑکے عبدالملک ابن مروان اور بنی امیہ کے دوسرے لوگوں کو فوراں مدینہ سے نکال دیا اور وہ لوگ شام کی طرف روانہ ہو گئے تو اب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہرہ کی جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی بن امیہ کو مدینہ سے نکالا گیا تھا تو ہرہ کی جنگ ہونے کے بعد یہ پھر آکے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے تو اس لیے ان کو دوبارہ پھر مدینہ سے نکالا گیا عراق پر عبیداللہ بن زیاد کی حکومت تھی اور اس کے بارے میں بھی ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد یہ زیاد بن ابی صفیان کا بیٹا ہے اور زیاد ابو صفیان کا ناجائز بیٹا تھا اور اسی طرح جو ہے نا یہ عبداللہ بن زیاد جو ہے یہ اس لحاظ سے یزید کا قزن ہوتا ہے تو بہرحال یزید کی موت کی خبر اسے بسرہ میں پہنچی اس نے بسرہ کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ تقریر کی بسرہ کے لوگوں میں یہیں پیدا ہوا اور یہیں پلا تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کی بات ہے حضرت حسین کی شہادت تو سکسٹی ون ہجری میں ہوئی یہ بات جو میں آپ سے ابھی ذکر کر رہا ہوں یہ سکسٹی فور ہجری کی بات ہے تو اس نے بہرحال بسرہ کے لوگوں کو جمع کیا اوالی مقرر ہوا ہوں میں نے ہر شعبے کو بے انتہا ترقی دی ہے فوج میں تمہارے جوانوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے تمہارے سب دشمنوں کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے یا انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا ہے تم لوگ دوسرے صوبوں کے لوگوں پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتے ہوں یزید کا انتقال ہو گیا ہے تم لوگ اپنے نفع نقصان کو سوچ کر جس کو خلیفہ منتقب کرو گے میں بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اگر تم اپنی جداگانہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہو تو اس معاملے میں بھی تم کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہو اہلِ بسرہ نے ابن زیاد کی تقریر سن کر کہا کہ اے امیر اپنا ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ابن زیاد نے پہلے تو کچھ تعمل کیا پھر اس نے اہلِ بسرہ کے اسرار پر اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی خلافت کی بیعت لے لی اہلِ بسرہ نے اس وقت تو بیعت کر لی لیکن جب باہر نکلے تو ابن زیاد سے نفرت کی جذبات نے جوش مارا اور ابن زیاد کی بیعت پر پشمان ہو گئے اپنے ہاتھوں کو دیوانا وار دیواروں پر رگڑتے اور کہتے ابن مرجانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اختلاف اور اتفاق ہر حال میں اس کی اطاعت کریں گے ادھر ابن زیاد نے اہلِ بسرہ کی بیعت سے فارغ ہو کر اہلِ کوفہ کی طرف اپنا قاسد بھیجا اور یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ اہلِ بسرہ نے تو میری بیعت کر لی ہے تم لوگ بھی اس معاملے میں میرا ساتھ دو کوفہ میں اس وقت خون حسین کے انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی اور لوگ ابن زیاد سے سخت متنفر تھے انہوں نے ابن زیاد کے قاسد پر سنگ ریزے پھیکے اور جواب دیا خدا نے ہمیں ابن سمیہ سے نجات دی ہے اب ہم اس کی اطاعت کبھی قبول نہ کریں گے جب اہلِ بسرہ کو اہلِ کوفہ کے جواب کا علم ہوا تو انہوں نے کھلم کھلا ابن زیاد کی مخالفت شروع کر دی ایک شخص جس کا نام تھا مسلمہ بن زویب تمیمی اس نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت لینی شروع کی اور بسرہ کے ہزاروں لوگوں نے مسلمہ کے ہاتھ پر عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیا ابن زیاد اب ہر طرف سے مخالفتوں کی دوفان نگھر گیا بسرہ میں اس کا قیام حلاکت کو دعوت دینے کے مترادف تھا ایک دن مو پر نقاف ڈال کر چھپکے سے بسرے سے نکل بھاگا اور چھپتا چھپاتا شام پہنچ گیا زیاد کے فرار کے بعد اہلِ بسرہ نے عبداللہ بن حرس کو اپنا والی مقرر کر لیا اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا اہلِ کوفہ نے اہلِ بسرہ کا حال سنا تو انہوں نے بھی ابن زیاد کے مقرر کردہ حاکم عمر بن حرس کو کوفے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ تسلیم کر لیا گویا اس طرح سارے عراق میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی اہلِ بسرہ اور اہلِ کوفہ کی طرف سے قبولِ بیعت کے اطلاع ملنے پر عبداللہ بن زبیر نے ان دونوں شہروں میں اپنے والی مقرر کر دیئے شام میں یزید کی موت کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا یہ نہائیت نیک اور دیندار آدمی تھے جب شام کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ بیمار تھے طبعاً بھی وہ حکومت کے جھگڑوں میں پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے بیعت کے چالیس دن کے بعد وہ خلافت سے دست پردار ہو گئے اور مجمع عام میں تقریر کی کہ لوگوں میں حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تم لوگوں نے مجھے زبردستی خلیفہ بنا دیا ہے میری خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق کی طرح کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دوں یا عمر فاروق کی طرح چھے آدمیوں کی مجلس شورہ بنا دوں کہ میرے بعد موضوع ترین آدمی کو خلیفہ چن لیا جائے لیکن نہ مجھے عمر فاروق جیسا کوئی آدمی نظر آیا اور نہ مجلس شورہ کی رکنیت کے لیے موضوع آدمی نظر آئے میں اس منصف سے دست بردار ہوتا ہوں تم لوگ جس کو مناسب سمجھتے ہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو خلافت سے دست پرداری کے بعد معاویہ خانہ نشین ہو گیا اور چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا معاویہ بن یزید کی خلافت سے دست برداری کی خبر سن کر عبد الرحمن بن حجدم حاکم مصر نے بھی بنی امیہ کی حکومت کا جوہ اپنی گردن سے اتار پھینکا اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت تسلیم کر وہ اب حجاز عراق اور مصر پر عبداللہ بن زبیر کا کامل اقتدار تھا صرف سان شام کا صوبہ باقی رہ گیا تھا معاویہ بن یزید کی وفاد پر وہاں جو واقعات رونما ہوئے وہ بڑے دور رس نتائج کے حامل تھے امیر معاویہ اور یزید کی زندگی میں دمشق بنی امیہ کی طاقت کا مرکز تھا معاویہ بن یزید کے چند روزہ دور حکومت کے بعد یہ طاقت دو دھڑوں میں بڑھ گئی بن قیس اور بن قلب کی طاقتور قبائل بن امیہ کے دست و بازو تھے بن قیس نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت پر کمر باندھی اور بن قلب نے اعلان کر دیا کہ وہ خلافت کو بنی امیہ سے باہر نہیں جانے لیں گے بن قیس کے سردار دحاق بن قیس والی دمشق نعمان بن بشیر حاکم حمص اور زفر بن حارس حاکم قنصرین ابن زبیر کی پرجوش حامیوں میں تھے ادھر بن قلب کا سردار حسان بن مالک قلبی والی فلسطین بن امیہ کا زبردست حامی تھا ایک روایت میں کہ فلسطین کے ایک حصے پر ناقل بن قیس حکمران تھے اور وہ عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے این اس افراد افریق عالم میں مروان بن حکم اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینے سے دمشق پہنچا شام کی حالات دیکھ کر وہ سخت بدل ہوا اور ارادہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لے اتفاق سے اسی زمانے میں ابن زیاد بھی بسرے سے بھاگ کر دمشق آ گیا اس نے مروان کی حمد بندھائی اور کہا کہ ہم کو بنی امیہ کا اقتدار بحال کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے مروان نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے سب سے پہلے اس نے حسان بن مالک کلبی والی فلسطین کو بن امیہ کی حمایت میں عملی قدم اٹھانے کے لیے ابھارا حسان نے دحاق بن قیس والی دمشق کو لکھا جس میں بن امیہ کی خوبیاں اور احسانات بیان کیے گئے تھے اور دحاق سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس خط کو دمشق کی جامعہ مسجد میں مجمعہ عام کے سامنے پڑھ کر سنائے جب حسان کا خط قاسد یہ خط لے کر دحاق کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس خط کو لوگوں کے سامنے پڑھنے سے انکار کر دیا حسان کا قاسد اب خود ممبر پر چڑ گیا اور یہ خط لوگوں کو سنا دیا اس خط کے پڑھنے کی دیر تھی کہ جامعہ دمشق میں ہنگامہ بپا ہو گیا بن امیہ اور ابن زبیر کے حامی ایک دوسرے سے علچ پڑے بڑی مشکل سے انہیں الک کیا گیا دحاق ابن قیس دمشق کے والی ہونے کی حیثیت سے امن و قانون کے محافظ بھی تھے اس صورت حال سے انہیں سخت تکلیف ہوئی ہوا کا رخ بتا رہا تھا کہ اگر بن امیہ اور ابن زبیر کے حامیوں میں مفاہمت کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی دحاق نے خانہ جنگی روکنے کے لیے عمائد بن امیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اس نازک موقع پر ہمیں باہمی گفت و شنید کے ذریعے معاملات تیہ کرنے چاہیے بن امیہ نے متفق ہو کر فیصلہ کیا کہ جابیہ کے مقام پر ایک مجلس عام مناقض کی جائے جس میں دونوں فریق اپنا اپنا نقطہ نگاہ پیش کریں دحاق اس کانفرنس میں شرکت کے لیے مادہ ہو گئے لیکن عبداللہ ابن زمیر کے دوسرے حامیوں کو بن امیہ پر قطن اعتماد نہ تھا وہ جابیہ جانے پر رضا مند نہ ہوئے اور دحاق پر بھی زور دیا کہ وہ جابیہ ہرگز نہ جائے اور جس بات کو حق سمجھتے ہیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو اعلانی ہے اس کی دعوت نے دحاق نے اپنے حامیوں کے اسرار سے مجبور ہو کر جابیہ جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مرج راہت میں مقیم ہو گئے دحاق کے دمش سے ہٹنے کے بعد بن امیہ کے ایک حامی یزید بن ابی الغمس نے ان کے نائب کو دمش سے نکال کر خزانہ اور اسلح پر قبضہ کر لیا اور مال اور اسلح سے مروان کی بڑی مدد کی جابیہ میں بن امیہ کے تمام حامی بڑے احتمام سے جمع ہوئے اور مسئلہ خلافت کو موضوع بحث بنایا یہ بحث چالیس دن تک جاری رہی کسی ایک شخص پر لوگوں کا اتفاق نہ ہوتا تھا کچھ لوگ خالد بن زید کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے تو کچھ عمر بن سعید بن عاز کو اسی طرح ایک گروہ مروان بن حکم کی حمایت کرتا تھا آخر چالیس میں دن روح بن زنبع جزامی کی تحریک اور حسین بن نمیر کی تائید سے یہ قرارداش پیش کی گئی کہ اس وقت بنو امیہ کے جہاندیدہ اور تجربے کار بزرگ مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کیا جائے اور اس کے بعد خالد بن یزید خلیفہ ہو خالد کے بعد پھر عمر بن سعید بن عاز خلیفہ بنے یہ قرارداد تمام لوگوں نے متفقہ طور پر منظور کر لی اور زیقادہ سکسٹی فور ہجری کو بنو امیہ بن کلب اور ان کے حامیوں نے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی بیعت کے بعد مروان تیرہ ہزار جنگجووں کے حمراہ مرج راہت کی طرف بڑھا جانتا حاق بن قیس اور ابن زبیر کے دوسرے حامی قریباً چالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقیم تھے بیس روز تک دونوں جماعتوں کے درمیان خوریز جنگ ہوئی لیکن کوئی فیصلہ ہونے نہ آیا بظاہر ابن زبیر کے حامیوں کا پلہ بھاری تھا مروان نے دحاق کے پاس صلح کا پیغام بھیجا کے لڑائی بند کر دی جائے اور شرائط صلح تیہ کر لیے جائے دحاق نے منظور کر لیا اور ابنے لشکر کے ہمراہ مطمئن ہو کر پیچھے ہٹایا رات کو برو مئیہ نے بد اہدی کر کے شبخون مارا دحاق بن قیس اور بنو قیس کے اسی نامور سردار اپنے چھے سو آدمیوں کے ساتھ قتل ہو گئے دوسرے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے زفر بن حارس نے بھاگ کر قرقیسیہ میں پنہ لی ناقل بن قیس ابن زبیر کے پاس چلے گئے حضرت نعمان بن بشیر کو حمص کے نواح میں عموی فوج نے پکڑ لیا اور قتل کر کے ان کا سر لے جا کر ان کی بیوی کی گود میں ڈال دیا جنگ مرح راہد سے شام میں بنی امیہ کے تمام مخالفین کا خاتمہ ہو گیا یہ جنگ محرم سکسٹی فائیو ہجری میں ہوئی اسی لیے کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے سیرت حضرت حسین میں بھی ذکر کیا کہ مروان بن حکم بڑی چالاکی کے ساتھ اور بد اہدی کے ساتھ خلافت کے منصب پر آیا اور اس بد اہدی کو اس نے جاری رکھا وہ تمام شر پسندی دماغ جو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں اور آپ سے پہلے اختیار کیا تھا وہی دماغ اس نے اپنی کرسی کو بچانے میں بھی استعمال کیا کہ بد اہدی سے بھی باز نہ آیا بہرحال مرج راہد کی جنگ نے صرف شام ہی میں بنو امیہ کا اقتدار بحال نہیں کیا بلکہ اس نے تمام عالم اسلام میں بنو امیہ کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر دیا کیونکہ لوگوں تک تو یہی خبر پہنچی نا کہ تیرہ ہزار چالیس ہزار سے ٹکرا گئے اور چالیس ہزار کو شکست دے دی اندر کی ڈیٹیلز تو نہیں پتا وہ کوئی کمیونیکیشن ایج تھوڑی تھی تو بہرحال اس نے تمام عالم اسلام کو بنو امیہ کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر دیا اچھا عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے شام کی سیاسی ابتری سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اگر وہ شام میں اپنے حامیوں کو بروقت مدد پہنچا دیتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنو امیہ کا اقتدار ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہو جاتا شام پر قبضہ کرنے کے بعد مروان نے مصر کا رخ کیا وہ ابن زبیر کی طرف سے عبدالرحمن بن حجدم والی تھے وہ اموی اس طرح بغیر کسی کشت و خون کے مصر پر مروان کا قبضہ ہو گیا اچھا اب سکسٹی فائیو ہجنی میں عالم اسلام کی کیفیت دیتی کہ حجاز اور عراق پر عبداللہ بن زبیر کا قبضہ اور شام اور مصر پر مروان یعنی بیق وقت عالم اسلام میں دو خلیفہ دولت و حشمت میں بنی امیہ بلا مبالغہ ابن زبیر پر فوقیت رکھتے تھے لیکن زہد و اتقا اور سب و استقامت اور احکام شریعت کی بجاوری میں عبداللہ بن زبیر کا ثانی بن امیہ میں کوئی نہ تھا عبداللہ بن زبیر ایک نیک نیت انسان تھے جوڑ توڑ کے ماہر اور سیاسی شاتر نہیں تھے وہ نیک نیتی سے بن امیہ کو برحق نہیں سمجھتے تھے اس لیے محض اللہ کے بھروسے پر بیسیوں پریشانیوں کے باوجود آخری دم تک بن امیہ کے مقابلے پر ڈٹے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں